مووی کے سٹارٹ میں ہم ایک آدمی کو دکھایا جاتا ہے جس کے ہاتھ میں ایک بچہ بھی تھا اور وہ رسی سے لٹکا ہوا تھا یہ آدمی فائر پرگیٹ میں کام کرتا ہے ایک پیلے میں آگ لگنے کی وجہ سے یہ بچے کو بچاتے ہوئے فٹو سے باہر چلانگ لگا دیتا ہے اور ابھی ایک رسی سے لٹکا ہوا تھا اس سے پہلے لوگ اس کو بچاتے اس رسی میں آگ لگنے کی وجہ سے وہ رسی ٹوٹ جاتی ہے اور یہ نیچے کر جاتا ہے اس آدمی کو کچھ بھی نہیں ہوتا اور بچہ بھی اس کے اوپر بلکل صحیح ہوتا ہے اب وہ بچہ جلدی سے اٹھ کر بھاگ کر اپنے فیملی کے پاس چلا جاتا ہے اور یہ آدمی بھی اٹھ کر اس بچے کے فیملی کے پاس چاہتا ہے اب یہ آدمی اس بچے سے اس کا نام پوچھتا ہے مگر کوئی بھی اس کو جواب نہیں دیتا ایسا لگ رہا تھا کہ کسی نے اس کو دیکھا ہی نہ ہو تب ہی اس کو پیچھے سے آواز آتی ہے کم کی اس کا نام کم تھا اور یہ پیچھے مر کر دیکھتا ہے تو ایک آدمی اور اس کے ساتھ ایک لیڈی تھی وہ دونوں دور کھڑے دیکھ کر اس کو سمائل کر رہے تھے دراصل وہ اس کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش تھے کم جب دوسری طرف دیکھتا ہے تو وہ اپنی باڈی کو دیکھتا ہے اب کم کو سمجھ آتا ہے کہ وہ مر چکا ہے اور جس کم کو ہم دیکھ رہے ہیں یہ کم نہیں بلکہ اس کی سول ہے اب وہ لیڈی اور آدمی کم کے پاس آتے ہیں وہ لیڈی جب کم کا کارچہ کرتی ہے تو وہ کم کو بتاتی ہے کہ تم ایک پیراغون ہو تمہاری سول ایک پیراغون ہے اور یہ بہت کم لوگوں میں پھائی جاتی ہے دراصل پیراغون کا مطلب یہ تھا کہ اس کی سول بہت ہی اچھی تھی اور اس نے کبھی بھی کوئی غلط کام نہیں کیا تھا اور ساتھ ہی وہ کم کو یہ بھی بتاتی ہے کہ تمہیں ساتھ ٹرائنس میں سے گزرنا ہوگا اور یہ سب تمہیں فورٹی نائن ڈیز کے اندر اندر کمپلیٹ کرنا ہوگا یعنی کہ تم اس دنیا میں دوبارہ سے پیدا ہو سکتے ہو تم دوبارہ سے اس دنیا میں آ سکتے ہو یہ ساتھ ہی کم کو یہ بھی بتاتی ہے کہ ہم لوگ انجلز ہیں یہ دراصل تین انجلز ہوتے ہیں دو انجلز دنیا میں آ کر انسانوں کی سول کو لے کر جاتے ہیں اور ان کا ایک انجل جو ان کا ہیڈ تھا وہ اس جگہ پر جاتا ہے جہاں پر انسانوں کو تو فائیلیا جلایا جاتا ہے اس لیڈی انجل کا نام سی تھا اور جو اس کے ساتھ تھا اس کا نام انجل بھی تھا اس کا نام انجل اے تھا یعنی کہ ان تینوں گارڈین انجلز کا نام اے بی اور سی تھا لیکن کم ابھی بھی اپنے مرنے کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان تھا اور وہ اپنی مدر سے ملنا جاتا تھا تب ہی یہ دونوں اس کو کہتے ہیں کہ تم اب اس اردھ پر ادھر ادھر نہیں گھون سکتے اور ساتھ ہی آسمان میں ایک بورٹل اوپن ہوتا ہے یعنی کہ دوسری دنیا کا دروازہ اور وہ کم کی سول کو ساتھ لے جاتا ہے اور دوسرے سین میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ کم اب دوسری دنیا میں بہت کیا تھا وہاں پر کم کے چیسی اور بھی سولز تھی لیکن کم کا اس دنیا میں بہت اچھے طریقے سے ویلکم کیا جاتا ہے کیونکہ کم کی سول ایک پیرا کون تھی یعنی کہ کم ایک انوزینڈ تھا اور ان سب باتوں کو پروف کرنے کے لیے کم کو ساتھ الگ الگ ٹرائل سے گزرنا تھا اور یہاں پر تینوں انجل گارڈینز بھی اس کے ساتھ تھے اب سب سے پہلے کم کو ہیل آف مرڈر میں پیش کیا جاتا ہے یہاں پر اُن لوگوں کو لایا جاتا تھا جو لوگ مرڈر کرتے تھے یا پھر جس کے وجہ سے کوئی انسان مر جاتا تھا کم جب نیچے دیکھتا ہے تو دیکھتا ہے وہاں پر بہت زیادہ دہکتا ہوا لاوہ تھا اور اس لاوے میں لاکھوں ہزاروں سولز تھی جن کو وہاں پر پنشمنٹ دی گئی تھی پھر اس کے بعد کم کو کارڈ آف مرڈر کے سامنے پیش کیا جاتا ہے کارڈ آف مرڈر کے دو ایمپلائے تھے اب ان میں سے ایک ایمپلائے کم کو بولتا ہے آج سے کئی سال پہلے ایک بیلڈنگ میں آگ لگ گئی تھی اور اس بیلڈنگ میں کم کا کولیگ پھز گیا تھا کم اگر چاہتا تو اپنے کولیگ کے چان کو بچا سکتا تھا مگر کم نے اپنی سیفٹی کو زیادہ پرفر کیا وہ وہاں سے چلا گیا جس کی وجہ سے اس کا کولیگ مر گیا یہ سنتے ہی دوسرا ایمپلائے بولتا ہے کہ یہ ایک مرڈر ہے اور کم کو تہکتے ہوئے لاوے میں ڈال دینا چاہیے گارڈ آف مرڈر اپنے ایمپلائے کو بولتے ہیں کہ تمہیں عزت سے بات کرنے چاہیے یہ سوئی ایک پیراغون ہے وہ ایمپلائے کہتا ہے کہ کم کو زیادہ سے زیادہ پاس سال کی سزا تو دینی چاہیے تب ہی وہاں پر کارڈین ایجل اے بولتے ہیں کم نے اس کو بچانے کی بہت زیادہ کوشش کی مگر اس کے باوجود کم اس کو نہیں بچا سکا تب ہی کم کو دوسرے سائد سے آواز آئی اس کے کولیگ نے کہا کہ تم اس پتھر کو نہیں اٹھا سکتے تم جا کر اس انسان کی ہیلپ کرو کم اسی لیے دوسرے آدمی کو بچا کر وہاں سے لے گیا اس رات کم نے آٹھ لوگوں کو بچایا تھا اور کم اپنے کولیگ کو بھی بچانا چاہتا تھا لیکن جب وہ اس کو بچانے چاہ رہا تھا تو ساتھ ہی وہاں پر بیلڈنگ گر گئی جس کی وجہ سے اس کے کولیگ کی تیت ہو گئی یہ سب سننے کے بعد کہ کم بے قصور ہے اس کو چھوڑ دیا جائے کم کو یہاں سے چھوڑ دیا جاتا ہے پھر یہ چاروں پورٹ میں بیٹھ کر نیکس ٹرائل کے لیے نکل جاتے ہیں کم کا نیکس ٹرائل تھا گوڈ آف انڈولنس کے آگے یہاں پر ان لوگوں کا ٹرائل ہوتا تھا جو بہت زیادہ آلسی ہوتے تھے جو اپنا کام بلکل بھی ٹھیک طرح سے نہیں کر یا پھر اس حنسان نے کس طرح زندگی گزاری تھی اب کم ان تیروں ایجل سے پوچھتا ہے کہ تم میری مدد کیوں کر رہے ہو تب ہی گارڈینز آف ایجل سے ان کو بتاتی ہے کہ کنگ یمورہ نے ان سے پرومیس کیا ہے کنگ یم راج نے ان سے یہ پرومیس کیا ہے کہ اگر ان لوگوں نے فورٹی نائن سولز کو دوبارہ اردھ پر جانے میں مدد کی تو یہ لوگ بھی دوبارہ سے اردھ پر جان سکتے ہیں لیکن فورٹی نائن ڈیز کے اندر اندر انہیں سب ٹرائلز کو پاس کرنا ہوگا یعنی کہ جب کوئی انسان مر جاتا ہے تو فورٹی نائن ڈیز کے اندر اندر انہیں سیون ٹرائلز کو پاس کروانا ہوگا یہ ہر انسان کے ساتھ نہیں تھا یہ کس پیشل سولز کے ساتھ ہی تھا جو لوگ بہت زیادہ انوزین تھے اور انہوں نے اپنی لائف میں کبھی بھی کوئی غلط کام نہیں کیا تھا یعنی کہ صرف پیراغون کے ساتھ تھا اور کم بھی یہاں پر ایک پیراغون تھا اور کم کا نمبر فورٹی ایٹ تھا حالانکہ کم اردھ پر دوبارہ جانا نہیں چاہتا تھا لیکن یہ تینوں انجلز کہتے ہیں کہ اس بات کو تم ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے یہ صرف کنگ امراج ہی ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں ابھی چاروں کے چاروں گارڈ آف انڈو لینس کے پاس پہنچ جاتے ہیں جہاں پر کم کا دوسرا ٹرائل تھا اور یہاں پر گارڈ آف انڈو لینس کو کم کی زندگی کے سارے کام دکھائے جاتے ہیں کہ کیسے اس نے اپنی زندگی کو رسک میں ڈال کر دوسرے لوگوں کی جان بچائی یہ دیکھ کر گارڈ آف انڈو لینس بہت زیادہ خوش ہوتی ہے وہ کم سے پوچھتی ہے کہ یہ سب کام تم نے کیسے کیے کم ان کو جواب دیتا ہے کہ یہ سب میں نے پیسے کے لیے کیا یہ سن کر گارڈ آف انڈو لینس بہت زیادہ ناراض ہو جاتی ہے وہ کم سے پوچھتی ہے اس کا مطلب پیسہ تمہارا گارڈ ہے وہ کم سے کہتی ہے کہ اس بات کی تمہیں تو سزا مل لی جائیے اب کم بانی کے اوپر لکڑی کے ایک پلیٹ فارم پر کھڑا تھا اب وہ پیچھے بانی کی طرف کرنا شروع ہو جاتا ہے تبھی کم پیچھے ایک آب شار کی طرف دیکھتا ہے وہاں پر بہت زیادہ سوز ہوتی ہیں جن کو بہت بوری طرح سے پنشمنٹ مل رہی تھی یہ دیکھ کر کم بہت زیادہ ڈر جاتا ہے اب کم وہاں پر کرنے والا تھا تبھی انجل اے اور انجل بی اس کو پانی میں گر کر روک لیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کم نے اپنی ساری زندگی بہت زیادہ محنت کی اس نے کبھی بھی آرام نہیں کیا اور ہاں اگر اسے پیسے چاہیے دے تو اس نے یہ سب اپنی مدر کے لیے کیا کیونکہ اس کی مدر بہت زیادہ بیمار تھی تو وہ کم کو ماف کر دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کم کو پیسے ضرور چاہیے تھے لیکن اپنے لیے نہیں دوسروں کے لیے اور کم اپنے دوسرے ٹرائل میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے یعنی کہ اب کم نے دو ٹرائلز کو پاس کر لیا تھا اب یہ سب اپنے نیکس ٹرائل کے لیے نکل جاتے ہیں اور یہ ٹرائل تھا ہیل آف ڈس سیٹ جہاں پر ایسے لوگوں کو سزا دی جاتی تھی جو لوگ دوسروں کے ساتھ دھوکہ کرتے تھے اب جب یہ راستے میں ہوتے ہیں تو یہاں پر ان پر کچھ لوگ اٹیک کر دیتے ہیں یہ دیکھ کرتی ہو انجل گارڈینز بہت زیادہ حیران ہو جاتے ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ ایسا پہلے کبھی بھی نہیں ہوا انجل اے یہ بولتا ہے کہ ہو نہ ہو اردھ پر کم کم کی مدر یا اس کے بھائی کا پوری طرح سے مرڈر ہوا ہے اور ان کی سول اب بتلا لینا چاہتی ہے اور ایسی وجہ سے ہمارے اوپر اٹیک ہوا ہے اگر ہم نے کم کو ساتھ ٹرائلز کو پاس کروانا ہے تو مجھے اردھ پر جانا ہوگا یہ سب دیکھنے کے لیے اب گارڈین اینجل اے اردھ پر چلا جاتا ہے اور باقی تو اینجل بی اور سی کم کو لے کر نیکس ٹرائل پر چلے جاتے ہیں اور یہاں پر کم پر یہ الزام لگایا جاتا ہے جس کو لے کہ بیٹنگ گر کر دیتھ ہو گئی تھی کم اس کو نہیں بچا پایا وہ اس کے بیٹی کو اس کے فادر بد کر خط لکھتا تھا اور اس کے دیتھ کی خبر بھی کم نے ان لوگوں سے چھپائی لیکن جب اس کے بیٹی کو یہ سچائی پتا چلی کہ اس کے فادر کے دیتھ ہو گئی ہے یہ سن کر اس کو بہت زیادہ برا لگا اور ساتھے ساتھ یہ بات اس نے اپنی مدر کو بھی نہیں بتائی کہ اس کی شادی ہو چکی ہے اور اس کا ایک بیٹا بھی ہے مگر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا دراصل کم نے پندرہ سال پہلے اپنا گھر چھوڑ دیا تھا اور وہ پندرہ سال میں اپنے گھر میں کبھی بھی نہیں گیا تھا یہاں پر کم سے دونوں چھوٹ کی وجہ پوچھی جاتی ہے لیکن کم کوئی بھی جواب نہیں دیتا تبھی وہاں پر کچھ بھیلے آ کر کم کو پکڑ لیتی ہے اور اس کی زبان کارٹے لگتی ہے تبھی وہاں پر گارڈین ایجنسی بولتی ہے میں کچھ کہنا چاہتی ہوں مانا کہ کم نے چھوٹے لیٹر سکھے کولیگ کی بیٹی کو یہ پتا چلی کہ اس کے فادر کی قیت ہو گئی ہے کیونکہ اس وقت وہ بہت زیادہ چھوٹی تھی اور اس کو اپنے سٹڈی پر توجہ دینے کی ضرورت تھی تو ان لیٹرز کی بچہ سے اس کے زندگی میں خوشی آئیں اور اس نے اپنے سٹڈی کو کمپلیٹ کیا اور جب وہ بڑی ہوئی تو اس کو سب کچھ پتا چل گیا اور ٹیم نے اپنے مدر کو چھوٹے لیٹرز اس لیے لکھیں اس کی مدر بہت زیادہ بیمار تھی جب ان کو پتا چلا کہ اس کے بیٹے کی شادی ہو چکی ہے اور اس کا ایک بیٹا بھی ہے تو اس کی مدر بہت جلدی ریکور ہو گئی اس کا مطلب کم نے چھوٹے بھی چھوٹ بولے تھے وہ اپنے لیے نہیں بولے تھے بلکہ دوسروں کے لیے بولے تھے تاکہ وہ لوگ خوش رہ سکے یہ سب سننے کے بعد اب کمپر چھتنے بھی اعظام لگے تھے وہ سب ہٹ جاتے ہیں اب یہ تینوں یہاں سے اپنے نیکس ٹرائل کی طرف آگے بڑھتے ہیں وہی دوسری طرف ہم ارتھ پر گارڈین انجل اے کو دیکھتے ہیں اس کو کم کے گھر جا کر پتا چلتا ہے کہ کم کی مدر کی نہیں بلکہ کم کے بھائی چھوٹے جم کی دیتھ ہو گئی ہے جہاں پر پکچر میں سے وہ اس کی سول کو باہر نکالتا ہے وہ اس سول سے پوچھتا ہے کہ بتاؤ تمہاری دیتھ کیسے ہوئی اور تمہاری دیتھ کی جگہ کہاں پر ہے لیکن کم کے بھائی کی سول وہاں سے بھاگ جاتی ہے انجل اے اس کا پیچھا کرتا ہے لیکن وہ سول اس کے ہاتھ نہیں آتی اب انجل اے اپنی پاور سے اس بات کا پتا لگاتا ہے کہ کیسے کم کے بھائی چھوٹے جم کی دیتھ ہوئی تھی انجل اے کو پاسٹ میں جا کر نظر آتا ہے کہ وہاں پر وہ کم کے بھائی چھوٹے جم اور اس کے دوست کو دیکھتے ہیں وہ دونوں ایک دوسرے کے گلے لگتے ہیں مگر گلتی سے اس کے دوست کی گل چل جاتی ہے جم کا دوست اپنے سینئر کو پلانے جاتا ہے مگر جب تک وہ دونوں یہاں پر آتی ہیں جم کی دیتھ ہو جاتی ہے ان کا سینئر اس بات پر بہت زیادہ غصہ کرتا ہے مگر جب وہ سوچتا ہے تو وہ جم کے دوست سے کہتا ہے کہ تم نے سب کو چاند بوجھ کر نہیں کیا یہ تمہاری ایک گلتی تھی اور جلدی ہمیں اس کے بوڈی کو ٹھکانے لگانا ہوگا وہ یہ سب کچھ اس لیے کرتا ہے کیونکہ نیکس منت اس کا پروموشن تھا اور اگر اس کے سینئرز کو یہ سب کچھ پتا جل جاتا تو اس کا پروموشن رکھ جاتا اسی لیے ابو کیم کے بھائی جم کو ایک جگہ پر جنگل میں دفنا دیتے ہیں اور کسی کو اس بارے میں یہ بھی نہیں پتا تھا کہ جم کو کہاں پر دفنایا گیا ہے پھر اگلے دن ملٹرے کے لوگ جم کے گھر جاتے ہیں اور اس کی مدل سے کہتے ہیں کہ تمہارا بیٹا اپنی ٹیوٹی چھوڑ کر چلا گیا ہے اگر وہ تمہیں کوئی کانٹیک کرنے کی کوشش کرے تو تم ضرور اس کے بارے میں ہمیں بتانا دراصل وہ سب لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ جم نے اپنی ذمہ داری کو چھوڑ دیا ہے اب اینجل اے نے جم کی سول کو ٹھونڈ لیا تھا وہ اس کو ایک پیلڈنگ کے ساتھ باند دیتے ہیں اینجل اے اس کو کہتے ہیں کہ تمہیں میرے ساتھ دوسری دنیا میں جانا ہوگا اور اگر تم میرے ساتھ دوسری دنیا میں نہیں گئے تو تمہارے بھائی کو کبھی بھی معافی نہیں دلے گی تو جم کہتا ہے کہ کونسا بھائی وہ بھائی جو ہمیں پندرہ سال پہلے چھوڑ گیا تھا وہ کہتا ہے کہ میں کسی بھائی کو نہیں جانتا اور نہ ہی میں تمہارے ساتھ جاؤں گا میں اپنی موت کا ان لوگوں سے بدلالوں گا کیونکہ جس وقت ان لوگوں نے مجھے دفنایا تھا میں زندہ تھا اور ان لوگوں نے مجھے زندہ ہی دفنا دیا اور جب یہ سب باتیں گارڈین اینجل اے سنتا ہے تو اس کو اپنا پرانا پاس جہاتا جاتا ہے جب وہ زندہ تھے اور وہ ایک انسان تھے اب گارڈین اینجل اے اس کو اپنا ساتھ لے جاتے ہیں وہاں پر وہ اس کو دکھاتے ہیں کہ اس کا دوست جس سے گلتی سے کولی چل گئی تھی وہ بہت زیادہ ٹرین کر کر اس کے گھر کے باہر کھڑا تھا اور وہ جم کی مدر کو ایک میپ دیتا ہے اس میپ میں ایک ریٹ کلر کا سپورٹ بھی تھا یہ وہ جگہ تھی جہاں پر جم کو دفنایا گیا تھا اور وہ ایسا اس لیے کر رہا تھا کیونکہ وہ جم کا بہت اچھا دوست تھا اور وہ اس سے بہت زیادہ پیار کرتا تھا اور اس کو جم کی دیت کا پشتاوا تھا اور وہ ایک انسان جگہ پر جا کر سوسائٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے جب یہ سب جم دیکھتا ہے تو اس سے دیکھا نہیں جاتا وہ گارڈین اینجل اے سے کہتا ہے کہ اس کی ہیلتھ کرو اس کو بچاؤ تب ہی گارڈین اے جلے کہتا ہے کہ محضہ نہیں کر سکتا اس دنیا میں مرنے اور چینے کا جو چکر ہے ہم اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے یہ ہمارے رولز کے خلاف ہیں ہیلپ کرو اور تم جو کہوں گے میں کرنے کے لیے تیار ہوں اینجل اے کو اب نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے دوست کی ہیلپ کرنا پڑتی ہے اور وہ اس کی رسی کو کٹ کر اس کے جان کو بچا لیتے ہیں دوسری طرف دوسری دنیا میں کم کو دکھایا جاتا ہے کہ ابھی تک اس نے تین ٹرائلز کو پاس کر لیا تھا اب اس کا چوتھا اور پانچھا ٹرائل تھا لیکن کم پر یہ دونوں ٹرائلز نہیں ہوتے یہ ٹرائل ہوتا ہے ہیل آف انجسٹس ہیل آف بیٹریل کا اس ٹرائل کا مطلب کسی کو دھوکہ دینا یا کسی کے ساتھ برا کرنا تھا یہ دونوں ٹرائل کیم پر اس لیے نہیں ہوتے کیونکہ اس نے اپنے پوری لائف میں ایسا کسی کے ساتھ کچھ بھی نہیں کیا تھا اب اس کا چھتا ٹرائل ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے ہیل آف وائلنز میں اب جب یہ تینوں ہیل آف وائلنز میں پہنچتے ہیں تو وہاں پر کیم پر اعزاب ہوتا ہے کہ ایک دفعہ کیم نے اپنے چھوٹے بھائی کو بہت بری طرح مارا تھا جبکہ اس دن وہ بہت زیادہ بیمار بھی تھا اس بات کا کیم کے پاس کوئی بھی جواب نہیں تھا اور نہ ہی اس کے دونوں گارڈینز اینجل بی اور سی کے پاس اس کا کوئی جواب تھا اب ہیل آف وائلنز اس کو سزا دیتے ہیں تب ہی گارڈین اینجل بی اور سی گارڈین اینجل اے سے بات کرتے ہیں جو کہ اردھ پر تھے وہ بتاتے ہیں کہ کیم کو سزا ہو رہی ہے گارڈین اینجل اے ان کو کہتے ہیں کہ تم لوگ کے ڈیمانڈ کرو کہ فائنل میں ہی کیم کا فیصلہ سنایا جائے اب یہ سن کر کوڈ آف وائلنز خود بھی حیران ہو جاتے ہیں کیونکہ اس بات کا یہ مطلب تھا اگر کیم فائنل میں قصور وار ہوا تو اس کے ساتھ ساتھ اینجل گارڈینز اے بی اور سی کو بھی سزا دی جائے گی یہاں سے یہ دونوں کیم کو لے کر نیکس ٹرائل کی طرف بڑھ جاتے ہیں دوسری طرف ارت پر ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ انجل اے نے کیم کے بھائی جیم کو بہت ہی اچھی طریقے سے سمجھا لیا تھا اور وہ بھی ایک اچھی سول بن گیا تھا وہیں دوسری دنیا میں کیم کو دکھایا جاتا ہے جو اب اپنے فائنل ٹرائل پر تھا وہ تینوں ایک ریکستان میں سے گزر رہی ہوتے ہیں کبھی یہاں پر انجل سی کیم سے پوچھتی ہے کہ کیا تم نے سچ میں اپنی مدر کو مارنے کی کوشش کی تھی دراصل یہاں پر جوز پر ٹرائل چلنا تھا وہ یہ تھا کہ پندرہ سال پہلے اس نے اپنی مدر کو مارنے کی کوشش کی تھی کیم کہتا ہے کہ ہاں میں نے ایسا کیا تھا اس وقت ہمارے پاس کھانے کے لیے کوئی پیسہ نہیں تھا اور میری مدر بہت زیادہ بیمار تھی اور میں اپنی مدر کو تڑپ تڑپ کر مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا اسی لیے میں اپنی مدر کو مارنے کی کوشش کر رہا تھا میں نے یہ سوچا تھا کہ پہلے میں اپنی مدر کو ماروں گا پھر اس کے بعد اپنے بھائی کو اور پھر خود مر جاؤں گا پر تب ہی جب میں اپنی مدر کو پیلو سے مارنے لگا تو میرے بھائی نے مجھے روک لیا اس بات پر میں نے اس کو وہاں پر بہت مارا اور وہ اس وقت بہت زیادہ بیمار بھی تھا لیکن اسے مارنے کے بعد میرے دل میں بہت زیادہ گلت تھا اس وجہ سے میں نے اپنے گھر کو چھوڑ دیا اور اس وقت میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ میں اپنی ساری زندگی اپنے مدر اور اپنے بھائی کے لیے جیوں گا اور میں اپنی مدر سے صرف لیٹرز کے ذریعے بات کیا کرتا تھا وہی دوسری طرف اردھ پر ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ جم کے بھائی جم اور گارڈین اے اس جگہ پر آتے ہیں جہاں پر جم کام کرتا تھا وہاں پر جم اپنی مدر کو بھی دیکھتا ہے اس کی مدر کے پاس وہ میپ تھا جو اس کے دوست نے دیا تھا اس میپ میں اس لوکیشن کو سپورٹ کیا ہوتا ہے جہاں پر جم کی ڈیڈ باڈی تھی جم کا وہ سینئر جب وہ میپ دیکھتا ہے وہ یہ دیکھ کر بری طرح سے ڈر جاتا ہے اور اس کی مدر کو دھکا بھی دیتا ہے جب جم کی سولی سب دیکھتی ہے تو وہاں پر وہ ایک بہت بڑا دوفان لے آتی ہے اور وہ اپنے سینئر کو مارنے ہی والا تھا تب ہی وہاں پر وہ آسمان میں دیکھتا ہے اس کا بھائی ریت میں دستا جا رہا ہے وہ اس وجہ سے تھا کیونکہ جم دنیا میں غلط کام کر رہا تھا اور جم نے اپنے بھائی کو ماف بھی نہیں کیا تھا وہی پر دوسری دنیا میں جو آفٹر لائف کے بعد کی دنیا تھی وہاں پر ہمیں کیم کو دکھایا جاتا ہے جو اب کینگ آف یم راج کے سامنے کھڑا تھا اور یہ اب اس کا فائنل ٹرائل تھا اگر یہ اس ٹرائل میں پاس ہو جاتا ہے تو اس کو دنیا میں دوبارہ جانے کا موقع ملے گا اب وہاں پر کیم کے گناہوں کو گمبایا جاتا ہے وہ یہ بولتے ہیں کہ تو نے اپنی مدر کو مارنے کی کوشش کی تھی تمہیں لگا کے وہ سو رہی ہے لیکن وہ اس وقت چھاگی ہوئی تھی اور مرنے کیلئے تیار تھی تاکہ اس کے بچے آرام سے اپنے زندگی کو سار سکیں اور اس کا بوجھ انہیں نہ اٹھانا پڑے جب کیم کو یہ بات پتہ چلتی ہے تو اس کو بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے وہ یم راج سے کہتا ہے کہ مجھے سزا دو میں سزا کا حق دار ہوں اب یم راج کے لوگ جب کیم کو سزا سنانے لگتے ہیں تو وہی پر کیم کی مدر کی ایک تصویر بہت بڑی بنی ہوئی دکھائی دیتی ہے اس تصویر میں وہ کیم کے پاسٹ کو دیتے ہیں وہ پاسٹ میں اس کی مدر کے ٹریم کو دیتے ہیں جہاں پر کیم ان سے ملنے جاتا ہے اور کیم اپنی مدر کو ان کے ٹریم میں جا کر سب کچھ سچ بتا دیتا ہے کیم کی مدر اس سے کہتی ہے کہ میں تم سے کبھی بھی نراز نہیں تھی میں نے تمہیں کب کا معاف کر دیا اس کا مطلب کیم کی مدر کے دل میں کوئی بھی شکایت نہیں تھی حالانکہ پندرہ سال سے وہ اپنی مدر سے نہیں ملا تھا مگر دن رات وہ صرف اپنی مدر اور اپنے بھائی کے لیے محنت کیا کرتا تھا تاکہ اس کا بھائی پڑھ سکے اور اس کی مدر کا علاج ہو سکے اب یم راج کیم سے کہتا ہے اگر اردھ پر انسانوں کو معاف کر دیا جائے تو اس دنیا میں وہ انسان سزا کا حق دار نہیں ہے کیم کے بھائی نے بھی اس کو معاف کر دیا تھا اب کیم نے اپنے چھڑے اور ساتھویں ٹرائل کو بھی پاس کر لیا تھا یم راج کیم سے کہتا ہے اب تو اردھ پر دوبارہ سے جا سکتے ہو کیم اینجل سی کا شکریہ دا کرتا ہے دوسری طرف اردھ پر ہم کیم کے بھائی جیم کو دیکھتے ہیں اس کے ساتھ اینجل اے اور اینجل بی بھی تھے اور ان کے ہاتھ میں اس کا کارڈ تھا اور یہ کارڈ ہوتا ہے پیراگون کا یعنی کہ اب کیم کا بھائی جیم بھی ایک پیراگون تھا اب ان اینجلز کو اس فورٹی نائن سول کو ٹرائل سے پاس کروانا ہوگا یعنی کہ اس سول کو بھی ری برت کروانا ہوگا اور اس کے بعد ان سب کو بھی ری برت مل جائے گا اور مویے کے اینڈ میں ہمیں یہ دکھایا جاتا ہے اب وہ تینوں اینجلز کیم کیم کے بھائی جیم کو دوسرے دنیا میں لے جاتے ہیں اور اگر ان تینوں نے جن کو بھی 49 دیز کے اندر اندر ٹرائل پاس کروا دیا تو ان لوگوں کا بھی ریبرت ہو جائے گا اور اس کے ساتھ ہی اس مووی کا یہی پر اینڈ ہو جاتا ہے